بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا الحمد یا اللہ خلقتنا وعدیتنا وانقزتنا من النار السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لکت بلگت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامة ومحوت الظلمہ وعرشتنا الى السنة والجماعہ وبکا توجہنا الى ربنا فی هذه الساعة صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ واسحابیہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یهدون بالحق وبہی یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہ لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاکوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہیمی بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیہ سے یہ ملا ہم کو لکب واضح اتائے مصطفیہ ہے عابودانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمہ شانہ وجلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہی واشحابی ہی و بارک و سلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ پیر سید اسغر علی شاہ صاحب چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ لودنہ شریف رون کے معفل حضرتِ خاجہ غریبِ نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے گلشن کی ایک خوشبودار کلی حضرت سید آلِ حبیب شاہ صاحب زیدہ شرفوہو بانیِ معفل فاضلِ محتشم ممتاز مذہبی سکالر شیخ الحدیث حضرتِ ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریکِ سراتِ مستقیم کے بہت سے قائدین بالخصوص خیبر پختونخواہ کے جلیل القدر شیخ الحدیث مدرسین علماء و مشایخ کثیر تعداد میں اس اجتماع میں جلوہ گر ہیں آج ہم اس مردِ کلندر کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جنہوں نے اپنے علم اور اپنے قلم سے پوری زندگی ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کیا موتا قداتِ اہلِ سنت پہ پہرہ دیا فکرِ گنجے بخش اور فکرِ خاجہ غریب نواز کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا فکرِ رضا اور فکرِ مجدد الفِ ثانی کے لیے اپنی سلاحیتوں کو وقف کیا آج وہ اگرچہ بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں مگر آج اس درو دیوار کا خلوص اور یہاں سے جو صدائے حق بلند ہو رہی ہے اس سے باطل کے ایوانوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ وہ مرد حق جنہیں دنیا شیخ الحدیث پیر محمد چشتی خود سسیر العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے وہ اگرچہ آج قبر میں ہیں لیکن اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے تاب ہے سردیے مرکد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بن ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے زندگی بھر جس مشن پہ وہ قائم رہے وہ مشن آج بھی اللہ کے فضل سے یہاں جاری و ساری ہے اور حالات حاضرہ میں امت مسلمہ کے سامنے جو مسائل ہیں آج اس اجتماع میں بھی انہی کے لحاظ سے کچھ کہنے کے لئے جو قبلہ صاحب کی طرف سے مجھ حکم ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صاحب مزار کی تربیت کا اثر ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مَن لَم يَحْتَمَّ بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّ حضرت اللہ مَا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ جو میرے بھی استاذ ہیں اور حضرت قبلہ پیر محمد چشتی صاحب کے بھی استاذ ہیں وہ تو پہلی صفوں کے شاگرد ہیں آخری صفوں میں ہمیں بھی جگہ ملی تو استاذ کسرت سے اس حدیث کا حوالہ دیتے تھے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امور کا ادراک نہ کرے پھر مشکل سمجھ کے حل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو تو سرکار فرماتے وہ جو بھی ہے میرا نہیں ہے میرا وہ ہی ہے جو امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے ہمارے سامنے اس وقت برما میں بہتا ہوا خون مسلم کا سمندر بھی ہے اور شام کے شہر غوتہ کے اندر تازہ جلی بھنی گٹی لاشیں بھی ہیں ملک پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور 295 سی کے لحاظ سے جو کرنٹ ایشو ہیں وہ بھی ہیں اور پھر ہماری روحوں کے مسکن محبتوں کے محور حجاز مقدس میں جو سعودی حکومت کی طرف سے آثار رسول صلی اللہ سلم کو مٹایا گیا بالخصوص 12 اور 13 فروری کو طائف کے جنوب مغرب میں 75 کلومیٹر دور زلہ میسان میں بنو سعید قبیلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ کے مقدس آثار جو مٹا دیئے گئے ان کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کرون و آشکان رسول کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے سعودی حکومت نے اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں اس سے پہلے کتنے آثار رسول علیہ السلام ہیں جنہیں چن چن کر ختم کیا گیا جنت البقی اور جنت المعلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے مزارات کی حرمت کی جو پامالی ہوئی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آثار جن میں ایک ایک اگر ذکر کر کے آنسو بہائے جائیں یا اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے تو ایک زمانہ گزر جائے وہ دار خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کہ جس کے بارے میں محققین نے یہاں تک لکھا امام تبری نے یہ کہا مکہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص پوچھے کہ مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ کون سی ہے تو امام تبری نے کہا جواب یہ ہے کہ وہ جگہ دار خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال بسر کیے سرکار تو جہاں قدم لگائیں وہ کٹیا کتنی آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے اور یہاں کئی سال بسر کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ہزاروں آیات کا نزول ہوا یہی وہ دار خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس دار خدیجہ تلکبرہ کے امت نے محفوظ رکھا اس کے جو مختلف حصے تھے ان کا تعین کیا کہ یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یہاں آرام فرماتے تھے اس جگہ اتنی بار آیات کا نزول ہوا اور پھر اس کے مزید عزاز کے لیے اس کے اوپر گمبت بنایا گیا جس طرح کہ اس شکل میں وہ گمبت دار خدیجہ تلکبرہ کا نظر آ رہا ہے لیکن آج اگر میں پوچھوں کہ یہ دار خدیجہ تلکبرہ کہاں ہے کہ مکہ مکرمہ میں جانے والے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کس نے اس کی زیارت کی ہے ہو سکتا ہے تم میں کوئی ایک بھی نہ ہو اور کر بھی زیارت کیسے سکتا ہے کہ سعودی حکومت نے توسیق کے دوران اس جگہ پہ ہمام اور ٹائلٹ بنا دی یعنی وہ مروہ گھر کی جگہ پہ بنائے گئے جہاں ہزاروں بار جبریل امین سرکار کے خدمت میں حاضر ہو اور اس ظلم پر وہاں کا عشق بھی خاموش نہ رہا یہ پوری کتاب دار السیدہ خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ دراسہ تاریخ ہیا احمد زکی یمانی جو وہاں کے ہی ایک وزیر تھے انہوں نے سارے آثار کو اکٹھا کر کے اس جگہ کا تیین اس کا تقدس اس کی عظمت اور اس کے لحاظ سے امت کا جو تقاضہ ہے اس کو اس کتاب کے اندر بیان کیا اب یہ سرکار دعالم کا وہ مقدس گھر جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کئی یہودی نے نہیں بنایا کسی ہندو نے نہیں بنایا کسی سکھ نے نہیں بنایا کسی نسرانی نے نہیں بنایا وہ کلمہ کو ہی کہلاتے ہیں کہ جن کے بلڈوزروں سے نہ جنت المالا والے محفوظ رہے اور نہ جنت البقی والے محفوظ رہے ایک ایک کر کے آثار رسول اللہ اسلام ان لوگوں نے مٹایا جن کا آج بھی معایدہ ہے یونیسکو میں کہ ہم یہود کے آثار کا ایک کنگرہ بھی نہیں گرنے دیں گے نصارہ کی ایک نشانی بھی نہیں مٹنے دیں گے آج بھی معایدہ ہے سعودی عرب کا یونیسکو کے اندر اس واسطے مدائن سالے میں آپ کو میلوں کے ان قوموں کے کھنڈرات آثار اصلی شکل میں نظر آئیں گے مگر اسلام اپنے مولد و منشاہ میں اجنبی تیرا غزب کہاں ہے رب ذلجلال اس مقدس دیس میں یہود کی نشانیاں محفوظ ہیں نصارہ کی محفوظ ہیں اور خود یہ مسلط ٹولہ یہ بحری ڈاکو شہید کر کے انہوں نے قبضہ کیا ان کی ان ڈاکو کے جوتے بھی شوکیسوں میں رکھے گئے ہیں اور اپنے ان بڑوں کے خیموں کی رسیاں بھی انہوں نے سمار کی رکھی ہیں مگر عربوں عاشقوں کے محبوب کروڑوں مسلمانوں کے ملجاو ماوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ السلام کے آثار رسول علیہ السلام کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس کو وہ خدمت توحید قرار دے رہے ہیں ستم یہ ہے کہ شرک کا ڈراؤا دے کر شرک کا ڈراؤا دے کر اعلانیاں وہ یہ ستم کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ رات کی اندھیرے میں ایسا بھی بہت ہوا لیکن یہ جو بنی سعد کے آثار گرائے گئے اس کے لیے تو باقاعدہ آرڈر جاری کیا خالد الفیصل نے وہ جو فیصل مقتول ہے اس کے بیٹے خالد نے جو امیر مکہ ہے اس کا باقاعدہ آرڈر جاری ہوا اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پہ شرک کیا جا رہا ہے بنی سعد میں شجر رسول علیہ السلام جہاں سرکار کا شک صدر ہوا تھا بندانہ چیز بھی رمضان سے پہلے وہاں حضری دیکھ آیا ہے اور باقاعدہ ہم نے وہاں پہ ایک اجتماع منقد کیا اس جگہ کا تقدس کتنا ہے آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں اگر تجھے پتا چل جائے کہ پاکستان کے اس پھیلے ہوئے عظیم عظیم پھیلی ہوئی سلطنت میں ایک مرلے میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سرکار کے قدموں کے دو نشان لگے ہوئے ہیں آپ کی کتنی تڑپ ہوگی اگرچہ صدیان بیٹ گئی ہیں لیکن ہم جائیں تو اس جگہ ضرور جہاں کبھی سرکار جلوہ گر ہوئے تھے اور پھر تم زیارت کے لیے جب جاؤگے تو کتنے دور جوتے اتار دوگے یہ ایک قدم کے نشان کے لیے اتنی تڑپ ہے تو جہاں میرے آقا علیہ السلام کے بچپن میں ہزاروں قدم لگے وہ بنی ساد کا علاقہ تو جنت ہے آثار رسول علیہ السلام کے لحاظ وہ گلزار ہے میرے آقا علیہ السلام کی نشانیوں کی اور وہاں پر بلڈوزر چڑھائے گئے پورا علاقہ بھی سمار کیا گیا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا وہ گھر جہاں عرش کے مہمان اتنی دیر تک جلوہ کر رہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یعنی اس کے جو آثار تھے وہ سارا علاقہ ہی وہ ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پر موجود ہے وہ درخت کٹا گیا سارے آثار مٹھائے گئے اور ساتھ شرک کا فتوہ لگایا گیا کہ یہاں مختلف ممالک کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں جو کہ ہمارے کچھ سادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ اگر اللہ کو پیارے نہ ہوتے تو پھر ان کے پاس وہاں کی حکومت کیوں ہوتی تو میں کہتا ہوں یہ بیت المقدس پر جن یہودیوں کا قبضہ ہے کیا یہ رب کو بڑے پیارے ہیں اگر بیت المقدس پر قبضے کے باوجود یہود پیارے نہیں ہیں اور دھتکارے ہوئے ہیں تو پھر بیت اللہ پر قبضے کے باوجود سعود کے ہر کارے بھی پیارے نہیں یہ 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 سعود ایک کھوٹے سکھے کے دو رخ ہیں اور یہ کچھ پتہ چل گیا ہے زمانے کو اور کچھ پتہ چلے گا آج ہمیں شرک کے تانے دے کر ان کے مفتی یہ امت کی چھاتی پہ مونگ دل رہے ہیں کیا ان کی حیثیت ہے کہ اب شریعت کا نام لیں ابھی تو کل کی بات ہے جب ٹرمپ آیا تھا اور سارے عالم اسلام کے سر مسلمانوں کے شرم سے جھگ گئے تھے کب جب ٹرمپ کی بیوی کے ساتھ سلمان بن عبدالعزیز ننگے ہاتھوں مسافہ کر رہا تھا پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا حرام کاری جب برس ریام ہو رہی تھی اگر حرم کے ان مفتی میں سے کوئی بول پڑتا تو ہم آج شاہ سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی دم خم شریعت کا ہے جو اس وقت گنگے بن کے بیٹھے رہے آج کسموں سے آسار رسول علیہ السلام پر یہ فتوے داگتے ہیں حالانکہ ان کا بڑا مفتی بن باز فتاوہ نور علی درب میں اس کا یہ فتوہ موجود ہے اس سے پوچھا گیا کہ اگر عورت اپنے ہاتھ پہ دستانہ پہن لے اور مرد بھی دستانہ پہن لے اور پھر دونوں ہاتھ ملائے تو کیا یہ جائز ہے اس نے کہ یہ حرام ہے جب دستانے کے باوجود بھی مسافہ حرام ہو ایک ہو وہ جو خادم الحرمین کہلائے اور دوسری ٹرمپ کی وہ شیطان بیوی وہ بے حیاء فاہشہ ننگے ہاتھ اس کے ساتھ خادم الحرمین ہاتھ کو ہاتھ ملائے اور نظریں اس کے چہرے پہ رکھے اور ساری دنیا یہ تماشا تین سو سے زید چیلوں پہ لائیو دکھا جائے تو کہاں گئے تھے اس وقت نجد کے مفتی انہوں نے کیوں نہ کہاں کہ یہ حرام ہو رہا ہے اس حرام پہ چپ ہو گئے اور آج جو تامل صحابہ ہے اس پہ فتوے لگا جو صحابہ کی سنت ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس پر آ کر یہ بولیں اب بولنے کی ان میں حیثیت نہیں ہے نہ ان کی حیثیت کو مانا جائے گا اس واسطے میں نے عربی زبان میں چیلنج کیا علماء نجد کو کہ اس موضوع پر اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جس چینل پہ چاہو سعودی عرب میں ہم عربی میں مناظرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ نجد کا دین یہ توصل تبرک اور آثار کی حفاظت کے لحاظ سے قرآن کے بھی خلاف ہے سنت کے بھی خلاف ہے آثار صحابہ کے بھی خلاف ہے اور یہ تبرک کے لیے جانے والے وہ ہیں جو سنت صحابہ پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھو المدینہ اخبار تیرہ فروری کا اس میں لکھا ازالت اربار مواقع تمارا صفیہ شرکیات من موتامرین فی بنی سات یہ اس جگہ کی تصویر ہے اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں شرک ہو رہا تھا ان چار مواقع کو چار آثار رسول اللہ سلام کو ان کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے ان کو مسمار کر دیا گیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے یہ اخبار مکہ ہے مکہ اخبار یہ بھی قومی اخبار ہے اس میں لکھا ہے وجہہ مستشار خادم حرمین شریفین امیر منطقہ مکہ خالد الفیصل بے ازالت اربع مواقع فی بنی طائف اتابع لمحافظہ تمیسان جنوب غرب غرب طائف ہے سکانت تمہار سفیہ باز شرقیات کہ جو خادم الحرمین کا مشیر ہے اور مکہ کے علاقے کا امیر ہے خالد الفیصل اس نے آرڈر دیا کہ ان علاقوں میں سے مٹا دو ان نشانیوں کو یہ کون تیرے آرڈر کہ جن کے تاب ابو زہبی میں مندر بنایا گیا جن کے خود سعودی حکومت میں سین میں کھول دیے گئے عورتوں کو ڈرائیون کی اجازت ملی جن لوگوں نے والنٹائن ڈے کے حالار ہونے کے فتوے دیئے آج وہ ہمیں یہ شریعت بتا رہے ہیں کہ یہاں چونکہ شرک ہو رہا تھا اور شرک ہونے کی وجہ سے مٹا دیا جائے اور اس کی کافی بھی ہمارے پاس موجود ہے جب میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا صدام حسین نے وہ کافی اس وقت تقسیم کروائی تھی جو ان کا معیدہ ہوا تھا برطانیہ کے ساتھ کہ ہمیں مسلط کروا اپنے ٹنک بیج کے ہم تمہاری آرخاج پوری کریں گے ہم مسلمانوں اور فوراً اپنا لسکر فلسطین کی طرف متوجہ کرتا ارے یہ تو کیا وہ تو بیان بھی نہ دے سکا اور جب او آئی سی نے اجلاس او آئی سی کا رجب طیب نے ترکی میں بلا لیا نہ یہ خود گیا نہ اس کا بیٹا گیا نہ سعودی عرب کا وزیر خارج گیا نہ وزیر دفاع گیا یہاں کا بچہ بچہ تڑپ اٹھا مگر حرمین کے تقدس کے محافظ ہونے کے دعویدار کعبے کی کمائی سے شرابیں پینے والے بدماش وہ تو لفظ بھی نہ بول سکے آج ہی ہمیں کس مو سے شریعت کا نام لے کر آثار مٹا کر پھر ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں میرے سامنے ہے میرے پاس سلمان بن عبدالعزیز کبڑے کا اس عورت کے ساتھ تو نیچے اخبار میں اگلے دن کیا لکھا تھا لکھا یوساف خادم الحرمین شریفین حرم ترام کہ خادم الحرمین ترامپ کے حرم سے ہاتھ ملا رہا ہے ترامپ کے حرم سے یعنی وہ اسلام دشمن عورت اس کا اتنا عدب اتنا احترام وہاں کا میڈیا کر رہا ہے کہ خادم الحرمین اور اب ترامپ کے حرم کے پیچھے لگ گیا ہے ترامپ کی بیوی سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ منظر ساری دنیا نے دیکھے آج آسار رسول علیہ السلام پر ان کا ایک ایک حملہ یہ دیکھو الجزیرہ کے اندر جو سعودی عرب اسے سپتا ہے اس ساری داستان ظلم کو یہ تانہ دے کر بتایا گیا کہ شرک ہو رہا تھا میں پوچھتا ہوں کیا وہاں جو شجر رسول علیہ السلام تھا جس کو بلڈوزروں نے کاٹا کیا اس کو کوئی سجدہ کر رہا تھا کیا وہاں پتھروں کو سجدہ کیا جا رہا کہ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے اور اہل اسلام کو اپنے گھر میں لاکہ جگہ دیں گے ان کی میزبانیاں کریں گے ان کے لیے ان کے نرم رویہ ہوں گے یہ آزمائش ہے امت مسلمہ کے لیے ان کا قابع کا متولی بن جانا یا حاجیوں کو پانی پلانا اس سے کوئی فریب نہ کھائے یہ آج جو ان کے ہواری کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس قابع کی چابی ہے اور یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں یہ تانہ صحابہ کو بھی دیا تھا مشرقین مکہ نے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا ابو جیل کے چیلوں نے ابو جیل کے چیلے کہنے لگے ہم ہیں اللہ والے قابع ہمارے پاس ہے جب چاہے تواف کر لیتے ہیں جب چاہے زمزم پی لیتے ہیں جب چاہے دارے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہم کڑے ہوتے ہیں تو اصحاب محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور بیٹھے ہیں اللہ والے یہ نہیں اللہ والے ہم ہیں یہ انہوں نے باقاعدہ جب دعویٰ کیا تو رب نے آیت نازل کر دی اللہ کو پتا تھا پھر بھی ایسا کام ہوگا اجعل تم سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانا اس کو تم نے ابو بکر صدیق کے ایمان کے برابر سمجھ لیا یعنی قرآن نے واضح طور پر ان کے اس عمل کو کہ وہ اگرچہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے جو جاہلیت کا حاج تھا اور کعبے کے اور حرم کے متولی بھی تھے لیکن رب نے فرما تم پاس بیٹھ کے بھی دھتکارے ہوئے ہو اور اصحاب محمد اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی اللہ کی رحمتوں کا محور بنے ہوئے ہیں تحریک تحفظ اثار رسول اللہ علیہ السلام جو تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے اس جمعہ سے نہیں گزشتہ جمعہ سے ہم نے جاری کر رکھی ہے اور اس میں تقریباً آٹھ مارچ پروگرام کانفرنسیں ری لیا اور ان کی پوری کوریج انٹر نیشنل اخباروں پر ہر 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 بات چھپ چکی ہے ہر ہر بات یہ بھی چھپا ہے کہ آج وہ مفتی جو ٹرمپ کی بیوی کے مسافے پر چھپ رہے انہیں بولنے کا کوئی حق نہیں وہ زمان بند رکھیں اور اگر انہیں کوئی تقاضہ ہے تو مناظرے کیلئے ہم تیار ہیں ان کو ثابت کریں گے کہ تم نے اسلام دشمنی کی ہے غیروں کو خوش کیا ہے آثار بنی ساد کو مٹا کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے یہ آواز بلند کرنا ان کے خلاف فرائز میں سے ایک فریضہ ہے تمہیں پتا نہیں شاید سب کو کیا آگے ان کے منصوبے کیا ہیں ان سے ان کے آقا یہود اور ان کے بڑے ٹرم جیسے کیا کروانا چاہتے ہیں یہ اس کتاب میں اس کی ایک جلک موجود ہے اور اس کے تصور سے بھی کلے جمعوں کو آتا ہے اگر یہ چیزیں آج والی برداشت ہو گئیں تو پھر اگلا کام کرنے کے لیے بھی ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے یہ تحذیر الساجد اس کے اندر ناصر الدین البانی نے یہ لکھا عام کوئی مصنف نہیں چھوٹا موڈا یعنی البانی کو تو وہ اپنا مجدد بانتے ہیں اور جس حدیث کو ضعیف کروانا ہوتا تھا یہ ٹھیکہ اس کو دیا ہوا تھا اب دنیا سے جا چکا ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا قد غلت حاضی ظاہرت الوسنیہ قائمتا حتی فی اہد دولت توحید اس نے کہا سعودی حکومت ہے تو توحید کی حکومت مگر آج بھی اس کے دور میں بھی بہت پرستی ہو رہی ہے یعنی وہ کتنا کیا کچھ کروا کے آگے کیا کچھ کروانا چاہتے ہیں یعنی یہ ہو تم توحید کی حکومت والے مگر بہت پرستی ہو رہی ہے یعنی اتنا ان کو شرک فوبیا ہو چکا ہے تبرانی نے موج میں قبیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا شیطان کی چیخیں نکلیں وہ چلایا اس کے چلے آئے کیوں روتے ہو کہنے لگا آج محمد عربی نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں میں مایوس ہو گیا ہوں اب عرب میں شرک نہیں ہوگا شیطان نا امید ہو گیا اور ان کی شرک کی امیدیں اتنی ہری بری ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں مسجد نبی میں اندر شرک ہو رہا ہے یہ لکھا اس نے اور مطالبہ کیا فَالْوَاجِبُ الرَّجُوعُ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِي إِلَىٰ أَهْدِهِ السَّابِقِ فرض واجب ہے کہ مسجد نبی کو واپس پہلی شکل پہلایا جائے کیسے کہ اللہ کی رسول اللہ السلام کی قبر کو مسجد نبی سے جدا کیا جائے یہ آگے وہ تجویز دے رہا ہے یہ خواب کی نہیں یہ چھپی ہوئی ہے اس پر پھر پی ایش ڈی کے مقالے لکھے گا اس کی اوپر پھر آگے مقبل کے بہت سی کتابیں ہیں وادی کی کتابیں ہیں یہ لکھا ہے وَذَلِكَ بِالْفَسْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْرِ النَّبَوِي کہ مسجد نبی اور قبر رسول اللہ السلام کے درمیان کوئی دیوار بنائی جائے جسے پتا چلے کہ قبر رسول الیدہ ہے مسجد نبی الیدہ ہے یہ تجویز دے کر وہ کہتا ہے بہائت دیوار کے ساتھ کیا جائے ایسا يُمْتَدُو مِنَ الشِّمَالِ الَلْجُنُوبِ بِحَيْسُ أَنَّ الدَّاخِلَا الْمَسْجِدِ لَا يَرَا فِيهِ اَيَّ مُخَالِفَةِ کہ شمالاً جنوباً دیوار بنائی جائے شمالاً جنوباً مسجد نبی شریف میں دیوار بنا دی جائے کس طرف سرکار کے روزہ پاک اور مسجد کے درمیان دیوار بنا دی جائے کیوں آگے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد سلام کرنے چلے جاتے ہیں اور شرک ہوتا ہے ان کو روکنے کا کوئی طریقہ بتاؤ تو وہ دیوار سے بن سکتا ہے یعنی کہاں تک ان کی گندی سوچ حملہ کر رہی ہے اور پھر کہتا کہ یہ جب توحید والی حکومت ہے تو سعودی حکومت میں واجب ہے کہ وہ میری تجویز کو ملی جامع پہنائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا روزہ پاک اس کو وہاں سے منتقل کرنے کی بھی تجویزیں دی گئیں اور یہ ہے کہ درمیان میں دیوار بنا دی جائے تاکہ شرک خاتمہ ہو جائے اور کہتا ہے کہ جب یہ توحید کی حکومت ہے تو پھر اسے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے وَقَدْ سَمِنَا اَنَّهَا آمَرَتْ بِتَوْسِعِ الْمَسْجِدِ مُجَدِّدَا میں نے یہ سنا ہے کہ مسجد نبی کی توسیح ہوگی تو توسیح کی آڑ میں یہ کر دیا جائے کہ توسیح کی آڑ کے اندر ہی وہاں دیوار بنا دی جائے اور مسجد نبی شریف کو جدا کر دی اس سے قبر رسول اللہ علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے اب یہ ان کے منصوبے ہیں اور ہمارے ہاں کچھ لوگ اب اسی پر ہیں کہ اگر پیارے نہ ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے ارے اس کعبے میں تو تین سو ساٹھ بط بھی رہے کیا وہ بلہ کے بڑے پسندیدہ تھے نہیں پسندیدہ نہیں تھے یہ تھا کہ کون آئے گا جو ان بطوں کو نکالے گا تو اس کو عظمت ملے گی آج جو پوری دنیا آزمائشوں میں ہے مسلمان تو اس مرکز پر مسلط نجدی حکومت کی وجہ سے کہ وہاں ایسے ایسے فتوے دیئے گئے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اجمال میں یہ دیکھو قرآن مجید برحان رشید میں جس تابوت سکینہ کا ذکر ہے اس تابوت سکینہ میں جس کو آگے رکھتے تھے فتح ہو جاتی تھی اس میں تھا کیا یہ تفسیر ابن کسیر میں دیکھو جتنی بھی معصور تفسیریں ان میں موجود ہیں لکھا ہے اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا پگڑا تھا حارون علیہ السلام کے کپڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا یہ چیزیں اور لہو کی تختیوں کی مختلف چیزیں موجود تھیں اب قرآن نے اس کو بتایا کہ اس سے مدد ملی اس میں برکت ہے یہ حق کی نشانی ہے تو اگر آثار نبیوں کے آثار محفوظ رکھنا اور ان سے تبرک لینا یہ شرک ہے تو قرآن نے اس کو ہائلائٹ کیوں کیا اس کو نشانی بتایا نبوت کی اس کو حق کا علم قرار دیا اور یہاں تک کہ بخاری شریف میں کم از کم سات بار یہ حدیث موجود ہے مسلم میں بھی ہے حضرت اتبان بن مالک نے یہ کہا تھا محبوب میں نبی نہ ہو گیا ہوں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں ایک جگہ آپ نماز پڑھیں فَأَتَّخِذَهُمُسَلَّ میں اس کو زندگی بھر مسجد بنا لوں گا اب سرکار نے یہ نہیں فرما ویسے میں نے چلا جانا تھا لیکن چونکہ میرے قدموں کے نشان پہ تو نے مسجد بنانی ہے اور اس سے شرک ہو جانا میں نہیں جاؤں گا سرکار سے بڑھ کر کی سرکار تشریف لے گا ہے اور جا کے فرمایا اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُسَلِّيَا لَاقَ مِمْ بَيْتِكَا اتبان تم بتاؤ کہاں میرے قدموں سے مسجد بنانا چاہتے ہو یہ سرکار نے خود جس چیز کی بنیاد رکھی اس پہ شرک کا فتوہ لگا اور انہوں نے یہاں تک کہا تین مسجدوں کے سوا اگر برکت کے حصول کے لیے کوئی چوتھی جگہ کوئی نماز کی اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے برکت ملے گی تو کہا وہ ابو جال جیسا مشرک ہے اور کہا ابو جال جیسا نہیں بلکہ ڈبل مشرک ہے اس سے کہ ابو جال تو صرف ایک حالت میں شرک کرتا تھا جس وقت اس کو خوشی کا محول ہوتا تھا غم میں وہ بھی خدا کو پکارتا تھا اور کہنے لگے یہ آثار کے پیچھے جو ڈھاتے ہیں غم ہو یا خوشی ہو ہر وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دلیل دے کر ان کے مفتیوں نے کہا کہ یہ سنی یہ ڈبل مشرک ہے معاذ اللہ ادھر تو سنگل شرک تھا اب دیکھو شرکار نے خود اپنے قدموں پر مسجد بنانے کی اجازت دی اور مسجد اطبان بن مالک چودہ صدیوں میں قائم رہی اپنے اپنے دور میں جیس طرح بھی اس کی ترمیم ہوتی رہی اگر وہ بھی گرائی ہے تو نجدی حکومت نے یہ تقریباً پچیس سال پہلے گرائی ہے اب دیکھو صحابہ کا عمل یہ بخاری شریف میں ہے پورا باب ہے بخاری شریف کے اندر اس موضوع کا جس میں باب المساجد اللہ تی علا تروک المدینہ والمواد اللہ تی صلح فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مساجد کا باب جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو مسجدیں آتی ہیں بیچ میں مسجدیں بنیوں نہیں مقبا قائدہ نشانیاں آثار اب موسی بن اقبا کہتے ہیں رئی تو سالم ابن عبداللہ یتحرر اماکن من الطریق فیسلی فیہا کہ میں نے اپنے استاذ محترم فقیح مدینہ منورہ حضرت سیدنا عمر کے پوتے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے ہر جگہ نواز نہیں پڑتے تھے ڈھونڈ کے تلاش کر کے آج تصور کرو جب حضرت سالم تلاش میں تھے جھانک رہے تھے پہاڑی وہ ہے درخت یہ ہے نچلی جگہ وہ ہے تو میں ڈھونڈوں اس کو آج کی فکر سننا ترکیہ کہہ رہی ہے اور اس وقت کا دین سننا نبویہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سالم کو شگردو نے کہا استاذ محترم دیر ہو رہی ہے ٹائم تھوڑا ہے نمازی پڑھنی ہے ساری زمین پاک ہے کسی جگہ پڑھ لو نگہ نہیں ہر جگہ نہیں پڑھتا میں کیوں کہتے ہیں میں خاص جگہ پہ پڑھتا ہوں کونسی نہ جہاں کبھی میرے آقا کے قدم لکے تھے اب لفظ سنو صحیح بخاری شریف میں کہنے لگے میں تو ہر جگہ نہیں پڑھتا وہاں پڑھوں گا جہاں اباجی نے پڑھی تھی کہون اباجی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کہا میں بھی ان کے ساتھ تھا ایک موقع پر جب میں نے پوچھا تھا اباجی نمازی تو پڑھنی ہے کہیں پڑھ لو یہ کیا آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کبھی یہ پہاڑی کبھی وہ پہاڑی کبھی یہ جگہ کبھی وہ جگہ چونکہ بخاری میں بقاعدہ ان نو سے زیاد مسجدوں کا ذکر ہے جو ابن عمر نے ان کا تعرف جو گرافیائی طور پر بیان کیا کہ بڑا پہاڑ اس طرف ہے چھوٹا اس طرف ہے ڈلوان اس طرف ہے اور درخت اس طرف ہے اور پھر وہ جگہ ہے جہاں کبھی سرکار نے نماز پڑھی تھی اب یہاں بیٹے نے پوچھا اباجی نمازی تو پڑھنی ہے جہاں چاہو پڑھ لو کیا تلاش کرتے ہو یہ بخاری ہے انہوں نے کہا میں ہر جگہ نہیں پڑھتا میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں کبھی میرے نبی پاک نے پڑھی تھی آثار کا تحفظ آثار سے تبرک یہ ہے سنت صحابہ اور اس پر ہے مفتیان نجد کا شرک کا فتوہ ہم اس فتوے کی جو صحابہ کے تعمل سے ٹکر آئے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور تاملے صحابہ پیش کر رہے ہیں بیدتی ہم نہیں بیدتی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا مسلک چھوڑا اور سنی وہ ہیں جو آج بھی مسلک صحابہ کی آزانیں دے رہے ہیں لبائے 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 پسری کا ٹائم نہیں اب دیکھو جو ان کا فتوہ ہے کہ برکت لینے کے لیے مشکل کشائی کے لیے جہاں بیٹھنا کہ یہاں کبھی سرکار بیٹھے تھے تو تم مشرک ہو جاؤ گے یہ تو فتوہ حضرت جابر پہ لگے گا امام بخاری جیسا امام اپنی کتاب العدب المفرد کے اندر یہ ذکر کر رہا ہے کہ کہتے ہیں پوری سنت سے لکھا حدیث نمبر ساتھ سو چار ہے حضرت عبد الرحمن بن کعب کہتے ہیں سمیع تو جابر ابن عبداللہ یکولو میں نے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاز المسجد اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں دعا کی تھی کونسی مسجد فتح وہ جو مدینہ منورہ میں سوہ مساجد ہیں ان سوہ مساجد میں سے ایک مسجد جو چھوٹی سی پہاڑی ابھی بھی بچی ہوئی ہے جس پر بھی باقاعدہ وہاں پہ جگڑا ہوا مدینہ منورہ کی اسمبلی میں وہاں کے پروفیسر انور البکری نے دلیلیں دیں جب یہاں ٹریڈنگ سنٹر بنانے لگے اس نے کہا نجدی حکومت کی جاگیر نہیں یہ امت کا ورصہ ہے ساری امت سے پہلے پوچھو اور انہوں نے دلیل دی اس وقت میرے پاس المدینہ اخبار وہ محفوظ ہے انہوں نے کہا اگر عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے سرکار کے قدموں کے نشات ڈھونڈ کے نماز پڑے تو پھر بھی مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہی رہیں گے اگر سرکار کے قدموں کے نشات ڈھونڈیں گے تو وہ کافر نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوں گے وہ مشرق نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوں گے اب اس مسجد کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی مسجد کے اندر ہمارے محترم مہمان حضرت سہبزادہ محمد رضا ساکب مصطفی صاحب تشریف لارے ہیں ان کے لئے جگہ دیجئے تاکہ حضرت اپنے کرسی پر تشریف فرما ہو نہیں نہیں کرسی اچھے کرسی کا احتمام ذرا جلد دکھا رہا تشریف رکھیں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اپنی بات بہت جلد جو ہے وہ مکمل کر سکوں یہ بخاری شریف امام بخاری کی علد بل مفرد میں نے ایک موقع پر حوالہ دیا تھا تو مجھے نجد کے مفتیوں نے اس پر ٹوکا کہ تم نے ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کی ہے تو میں پھر اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اور جو غلطی پکڑے گا ہم اس کو سونے میں تول دیں گے لیکن اگر نہیں پکڑے گا تو ہم نجد کے مفتیوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ امت اب دوبارے درپے ہے اور زیادہ دیر تک یہ داندلی نہیں چلے گی اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سارے سارے نیچے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں اب دیکھئے امام بخاری امام بخاری امام بخاری کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ کا عمل میں عقیدہ صحابہ پیش کر رہا ہوں اور عقیدہ صحابہ اور صحابہ صحابہ کی رٹ لگانے والے اور مزارات سے تکرانے والی سوچ کو میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مسجد فتح کے اندر ہمارے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی کب یوم الاسنین پیر کے دن و یوم السلاسہ منگل کے دن و یوم الاربعاء بد کے دن جب غزوہ خندق ہو رہا تھا بد کے دن فستجیبالہو بین السلاتین من یوم الاربعاء بد کے دن زہر اور اثر کے درمیان ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی کس جگہ پہ مسجد فتح والی جگہ پہ جو کہاں ہے مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے تو حضرت جابر نے اب اس کے بارے میں یہاں تک تو ہوگی خبر اب اقیدہ صحابہ کا کیا ہے اگر یوں جا کے مشکل کشائی کے لیے آثار پہ بیٹھ کے برکت لینا یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ بھی بریلویتے اگر یہ سنیت ہے سارے صحابہ سنیتے اب دیکھو کہتے ہیں کالا جابرن ولم ینزل بی امرن مہمن نہیں آئی مجھ پہ کوئی مسیبت غائص کوئی بڑے سے بڑا مشکل مقام کوئی بڑے سے بڑی میری حاجت جب بھی مجھے اس کا سامنا ہوا ہے میں مشکل میں پڑا ہوں اور حالات گمبیر ہو گئے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے رکھیں رکھیں جی حضرت آنکہ شریف لے آئے شہابی کا عقیدہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مشکل کے وقت جب بھی کوئی مشکل مقام میرے پاس آیا اور مجھے مشکل پیش ہوئی میں صفحہ کے فارغ التحصیل کی بات کر رہا ہوں میں پندرمی صدی کے کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِحْتَدَاؤُ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَمْ جَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُحِمٌ غَائِسٌ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل مقام آیا ہے تو میں نے کیا کیا کہتے اِلَّا تَوَخَّئِتُ تِلْقَ السَّاعِ فَدَعُوتُ اللَّهَ فِيْهِ بِيْنَ السَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْعَرْبِعَا میں اسی جگہ گیا اسی جگہ مسجد فتح کی جگہ فی ہے صرف وہ گھڑی نہیں ڈھونڈی وہ جگہ ڈھونڈی یہاں نجس سے مجھے علماء نے کہا کہ تم کہتے ہیں اسی مسجد میں گئے اسی جگہ میں گئے جگہ کا کہاں لکھا ہے صرف وہ تو وقت تھا وہ وہ جگہ نہیں تھی تو میں نے کہا اگر سات کی ضمیر ہوتی تو فی ہا ہوتا فی ہا نہیں فی ہے اور وہ مذکر کی ضمیر مسجد کی طرف راجے ہے مسجد فتح کی طرف کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی مشکل مقام آیا میں بدھ کے دن گیا ہوں مسجد فتح میں گیا ہوں زہر سے اثر کے درمیان بیٹھ کے میں نے وہیں دعا مانگی ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے میری مشکل حل ہو گئی تھی اب یہ دین چلا صحابہ سے امام حمد رضا بریلوی نے گھڑا نہیں ہے بریلی شریف میں پڑا گیا ہے آیا تو صوفہ سے ہے اور دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک اہم آہل عشق ہے جہاں تھے وہ ہی رہے بددی وہ ہیں جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے اہلِ بیت اتحار والا دین چھوڑ گئے اور سنی وہ ہیں جو آج بھی اللہ کے فضل سے اس بھی دین پر قائم اب دیکھیں یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الحج میں کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کا مقدس دین کتنا واضح ہے منا کے اندر جہاں جمرات ہیں ان جمرات کا تعرف کرواتے ہوئے وہاں پہ ایک درخت کا ذکر کیا گیا یہ دو سو اٹھاسی اٹھائیس صفحے پر دو سو اکتیس صفحے پر یہ حدیث شریف موجود ہے اس پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کس انداز میں پہرا دیا اور کس قدر اس کے لحاظ سے اپنے عقائد کا تذکرہ فرمایا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم آپ جس وقت رمی کر کے مڑے وہاں سے اور آپ نے دیکھا ایک پرانے درخت کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے نیچے گرمی میں جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا صرف سایہ لینے کے لئے بیٹھ گئے ہو یا کوئی اور وجہ ہے تو بیٹھنے والے نے کہا میں کوئی اور تو نسبت اس کی نہیں جانتا لیکن چونکہ درخت تھا گرمی تھی میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو آپ نے فرمایا یہ وہ درخت ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اس درخت کے نیچے ستر نبیوں کی ولادت ہوئی ہے امام سیوتی نے نیچے حاشیے میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھایا صرف دوب سے بچنے کے لئے نہ بیٹھو برکت لینے کے لئے بیٹھو کہ یہ درخت عام درخت نہیں ہے یہ وہ درخت ہے جہاں اللہ کی عظیم نبیوں کی ولادت کی برکت موجود ہے کس قدر اس مسلک پر دلائل موجود ہیں آج ان حالات کے اندر جس وقت آثار رسول علیہ السلام پہ حملہ ہوا ہمارا مطالبہ ہے کہ سعودی حکومت تمام آثار رسول علیہ السلام کو اصلی حالت میں بحال کرے جہاں تک امکان ہے اور جہاں پبندیاں لگا رکھی ہیں وہ کھولے غار مرسلات مسجد خیف کے قریب پہاڑیوں میں آج بھی صحیح سلامت ہے جہاں سورہ مرسلات اتری تھی امام مجد الدین فیروز عبادی لکھتے ہیں میں اپنے شاگردوں کو لے کے غار مرسلات میں گیا کبھی سرکار کے ہوتے ہوئے جب سورہ مرسلات اتری تھی تو سانپ نکلا تھا میں نے شاگردوں کو سورہ مرسلات پڑھائی تو سانپ پھر نکلایا اب وہ غار مرسلات اب آپ میں سے کتنے ہیں جو عمرے پر گئے حج پر گئے مگر شاید ایک بھی نہ ہو جسے نے زیارت کی ہے کیوں کہ وہاں پہ رستہ ہی بند کر دیا گیا کس نے حق دیا ہے اس نجدی حکومت کو کہ یہ مسلمانوں کے لیے محبت کے مقامات بند کریں کھولا جائے مسجد فتح کو کھولا جائے غار مرسلات کو اور مواجہ شریف پہ عاشقوں کو دکے دینے کا سلسلہ بند کیا جائے زندگی بھر کی تمنہوں کے بعد وہاں عاشق پہنچتے ہیں آنسو بہاتے ہیں یہ آگے سے متوئے ان کی نکلیں اتارتے ہیں اور شرطے دھکے مارتے ہیں ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے حجاز مقدس میں مسلمانوں کو تو اپنے گھروں سے کہیں زیادہ سکون وہاں جا کے آتا ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام جس جگہ پہ جلوہ گھر ہیں وہ ختم نبوت کا اس وقت سب سے بڑا نشان ہے لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ سعودی حکومت تک پہنچایا جائے اور یہ پابندیاں ختم کی جائیں اور پاکستان میں علف نامہ ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں وہ منظر عام پہ لائے جائیں بیسیوں لوگ شہید بھی ہو گئے ابھی تک ڈاکو بتائی نہیں جا رہے اور یہاں تک کہ استیفہ لینے والے مفتی خود مصطفی ہوگا حق بیان کرنے سے کہ ہم کوئی فتوہی نہیں لگائیں گے تو اس ایک استیفہ کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا رانہ سنا اللہ ڈاکو ہے ختم نبوت کا وہ وفادار ہے کادیانیوں کا غدار ہے ختم نبوت کا یہ بوجھ ہے اس حکومت پر جو پھسل رہی ہے روزانہ ذلت میں اس کو برطرف کر کے اس کو سزا دی جائے نقیب اللہ محسود کے پیچھے اگر محسود قبیلہ خون کا تقاضہ کر سکتا ہے تو فیض آباد کے شہیدوں کے کوئی وارث نہیں ہے کسی ایک وزیر کا تو کیا ہزار استیفے بھی زید ہم جیسے کتوں کے ہمارے عدیل شہید کا بدلہ نہیں ہو سکتے ہمارے شہیدوں کا قساس دیا جائے یہ تحریک جو مطالبات ختم نبوت کے لحاظ سے پورے ملک میں جاری ہے وہ مطالبات بھی میں نے یہاں دورا دیئے اس مرکز علم میں ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب کے زیر سایہ اب جبکہ سٹیج پر یہ قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخواہ کی جو مختلف عہدوں کی ذمہ داریاں ہیں میں ان کا اعلان کر رہا ہوں اور جو منحرف ہیں انہیں واپس آنے کی دعوت دے رہا ہوں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اگر ہم نے دین تخت پہ لانا ہے تو اپنا مسئلہ بھی دین سے حل کروانا ہے سرکار سے پوچھا گیا اگر امت میں دو امیر بن جائیں دعوے دار دو ہوں تو پھر ہم کیا کریں بخاری میں ہے سرکار نے فرما فو بی بی اتی لول وفا کرو پہلے کی بیت سے وفا کرو تو بھاگنے والوں کو یہاں بھی نظام مصطفیٰ ماننا پڑے گا اگرچہ میں اپنا اس لی فاتو ساٹھ کر چکا ہوں کہ جو اس تنظیم کی شورہ بنائیں گے ہم اپنا اس لی فاتو ان کو دے دیں گے کہ قیادت کوئی اور کرے صرف یہ ہے کہ غازی کا خون کہیں بک نہ جائے اور کہیں کسی بند گلی میں بند نہ ہو جائے اس واسطے یکم مارچ کو غازی صاحب کے خاندان نے جو اتحادی آل سنت کانفرنس رکھی ہے میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی شرکت میں دعوت دیتا ہوں اور اتحاد کو چورن کہنے والوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں کہ اتحاد کی دعوت چورن نہیں ہے یہ کوئی چورن چورن کہہ سکتی ہے اتحاد کی دعوت یہ سب سے بڑی دعوت ہے جو غازی کے باجی نے پیغام دیا ہے اور غازی صاحب کے بھائیوں نے پیغام دیا ہے آپ سارے اس پروگرام میں شریک ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختون خواہ جو کہ ڈاکٹر صدیق علی چیتی صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ کام کرے گی اس کے امیر ہیں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر السادات حضرت پیر سید زفر علی شاہ صاحب بنوری اٹھ کے ذرا کھڑے ہو اپنا دیدار سب کو کنا ہے یہ امیر ہیں کوئی بیعت اول کا منحرف امیر نہیں چلے گا خیبر پختون خواہ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ بدلا ہوا نام نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امیر ہیں سید زفر علی شاہ بنوری اور ان کے ساتھ نازمِ آلہ ہیں ممتاز شیخ العدیس مفتی محمد شفیع اللہ جلالی صاحب اٹھ کے کھڑے ہوں یہ نازمِ آلہ ہیں اور نائب نازم ہیں شیخ العدیس سید فضلِ قدیر شاہ صاحب تشریف رکھیں وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوں سید فضلِ قدیر شاہ صاحب یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امیر ہیں ان کا تعلق سواد سے ہے مفتی شفیع اللہ صاحب کا تعلق ڈی آئی صاحب سے ہے اور شاہ صاحب کا تعلق کوہات سے ہے اور سرپرستی اللہ پشاور کے ہیں جنرل سیکٹری ڈاکٹر محمد بابر قادری صاحب جن کے نانا جی بیمار تھے ابھی وہ رستے میں ہیں خود بھی پہنچیں گے ان کو جنرل سیکٹری بنایا گیا ہے یہ بابر قادری صاحب پہنچ گئے ہیں یہ ہزارہ سے ان کا تعلق ہے یہ جنرل سیکٹری ہیں اور یوت ونگ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون اس کے امیر ہیں مولانا عبدالعلم رزوی صاحب وہ بھی ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں مولانا محمد عبدالعلم رزوی صاحب یہ یوت کے امیر ہیں میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول کرے اور جو جھنڈا زندگی بھر شیخ القرآن والحدیث حضرت پیر محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلند کیا تھا یہ مشن ان تمام شاگردوں کو تلامزہ مرسالیکین مریدین کو ہم سب کو یہ مشن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین